یا ربی صلی و سلیم دائماً ابداً على حبیبک خیر الخلق کلیہمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطل ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ يعلم ما تسنعون ولا تجادلوا اہل الكتاب الا باللتي هي احسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا باللذی انزل الينا وانزل اليكم وَإِلَهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا اللَّرُطَابَ الْمُبْتِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ اتلو آپ تلاوت کیجئے ما وہ چیز اوحیہ وحی کی گئی علی کا تیری طرف من القتاب یعنی کتاب کی وَاقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے الصَّلَاةَ نَمَاز اِنَّا الصَّلَاةَ بِلَا شُبَا نَمَاز تَنْحَا رُوكْتِي ہے عن الفحشائی بے حیائی کے کاموں سے والمنکری اور برے کاموں سے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اور البتہ اللہ کا ذکر اکبر بڑا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ يَعْلَمُ جانتا ہے مَا تَسْنَعُونَ ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو وَلَا تُجَادِلُو اور تم مت جھگڑو اہلِ کتابی اہلِ کتاب کے ساتھ اِلَّا مَگر بِاللَّتِی ہی احسن اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہے اِلَّا الَّذِينَ وَلَمُوا مِنْهُم مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے وَقُولُو اور تم کو ہو آمننا ہم نے ایمان لائا بِاللَّذِی اس چیز پر انزلہ جو اتاری گئی جو نازل کی گئی اِلَيْنَا ہماری طرف وَأُنزِلَ اور جو اتاری گئی اِلَيْكُم تمہاری طرف وَإِلَاهُنَا اور ہمارا معبود وَإِلَاهُ حُکُمْ اور تمہارا معبود واحدٌ ایک ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون اور ہم اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی انزلنا ہم نے نازل کی اِلَيْكَ تیری طرف الْكِتَابَ کِتَاب فَالَّذِينَ تو وہ لوگ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ جن کو ہم نے کتاب عطا کی یُؤْمِنُونَ بِهِ ایمان لاتے ہیں وہ بھی اس کتاب پر وَمِنْ هَا أُلَائِ اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ ہیں من جو یُؤْمِنُ ایمان لاتے ہیں بھی اس کتاب پر وَمَا يَجْحَدُ اور نہیں انکار کرتے ہیں بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا إِلَّا الْكَافِرُونَ مَگرْ كَافِر ہی وَمَا كُنْتَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تطلو نہیں پڑھتے تھے من قبلی ہی اس قرآن سے پہلے من کتابن کوئی کتاب وَلَا تَخُطُّهُ اور نہیں لکھتے تھے آپ اس کو بیمینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے ازن تب تو لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ شک میں پڑھ جاتے اہلِ باطل بل ہوا بلکہ یہ کتاب آیاتن ایسی آیتیں ہیں بَيِّنَاتٌ جو واضح ہیں فِي صُدُورِ لَذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا کیا گیا جن کو علم دیا گیا وَمَا يَجْحَدُ حدو اور نہیں انکار کرتے ہیں بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا اِلَّا وَالِمُونَ مَگر ظَالِمْ لَوْغُ اس سے پہلے کے رکو میں جو کئی رکو پہلے گزرے مجرم قوموں کا ذکر تھا اور پھر ان کی سزا کا ذکر تھا ان کا جرم تھا شرک کرنا اللہ رب العزت کے علاوہ مشکل کشاہ حاجت روا دگر لوگوں کو اور دگر بزرگوں کو ماننا پھر آخری آیتوں میں شرک کی قباحت کو بیان فرمایا اور مثال سے بیان کیا کہ شرک کیا ہے کیسی چیز ہے اور مشرک کا کیا حال ہوتا ہے جہاں سے آج تلاوت کی گئی شروع کی آیتوں میں اللہ رب العزت نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کے کچھ اصول بیان فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان اصول کو اپناو تو آپ کامیاب ہوں گے لیکن یہ صرف نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہے آپ کے توسط اور آپ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو یہ حکم ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کے ان اصول کو اپناو ان کو عمل آؤ ان کے مطابق زندگی گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے کامران ہو جاؤ گے جہاں صرف نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں یعنی واحد کا سیگہ حضرت حق جلہ مجدہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں تو وہ حکم بہت اہم ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے امتیوں کو انسانوں کو یہ بتانا کہ آپ اندازہ کیجئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے مخاطب ہیں تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ علیہ اس کی مخاطب ہوگی یعنی امتی کو ہر امتی کو اس کام کو اپنانا ہے اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا حکم دیا گیا تو تمہیں اس سے پیچھے نہیں رہنا ہوگا اس کو اپنانا ہوگا آیت نمبر پنتالیس اور آیت نمبر چھیالیس میں تین اصول کو بیان فرمایا پہلا اصول ہے اتلو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اور قیامت تک آنے والے ہر فرد کو حکم ہے کہ آپ تلاوت کیجئے ما اس چیز کی اوحی جو وحی کی گئی علیہ آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الكتاب یعنی کتاب کی قرآن کریم کی کامیابی کا اصول ہے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے جہاں دگر وعدے ہیں اس میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ ایک لفظ کے پڑھنے پر اس کو دس نیکیا ملتی ہیں یعنی اتلو اس کو لے لیجئے تین حرف ہیں تو آدمی کو تین تیس نیکیا ملیں گی اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک لفظ کے پڑھنے کی وجہ سے ایک صغیرہ گناہ ماف ہوتا ہے اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کو دس گناہ سواب ملتا ہے ستائیس گناہ سواب ملتا ہے سمجھ جان فرمایا قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ ہر مسلمان پر قرآن کریم کے پانچ حق ہیں پہلا حق یہ ہے کہ وہ قرآن کریم پر ایمان لائے قرآن کریم کا احترام کرے قرآن کریم کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کی تلاوت کرے لیکن تلاوت بھی جس طریقے سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں یہ نہیں جانکار کے پاس جائے اس کے پاس قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے تو تجوید کے ساتھ صحت کے ساتھ صحیح جو ہے قرآن کریم پڑھے غلط قرآن کریم کی تلاوت یہ باعی سے گناہ ہے باعی سے سزا ہے باعی سے پڑھے اس کی تلاوت کرے لیکن صحیح تلاوت کرے صحت کے ساتھ تلاوت کرے تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم جو اس نے پڑھا تو اس کو سمجھے اس پر گور و فکر کرے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ گور و فکر قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت اس کتاب کے واسطے سے مویسے مخاطب ہیں تو کیا فرماتے ہیں کیا مطالبہ ہے باری تعالی کا مویسے مجھے کیا کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں تدبر قرآن کریم پر تدبر کرے گور و فکر کرے چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو عمل آئے اپنائے اس پر عمل کرے اس کے مطابق زندگی گزارے جو سب سے بڑا علمیہ ہے اس وقت کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں بہت سارے صحت کے ساتھ صحیح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے بہت سارے جو ہے گور و فکر کرتے ہیں اور ہوں گے لیکن سب سے بڑا عالمیہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم عمل آنے کے لئے تیار نہیں ہیں بس اپنے آپ کا نام مسلمان تو رکھا لیکن قرآن کریم کے احکامات اور اس کے حکموں کو دل میں جگہ نہیں دی اپنایا نہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں تو یہ چوتھا حق ہے کہ اس کو عمل آیا جائے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے ہمارا تو حال یہ ہے کہ میتھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو یعنی جہاں آسان سا حکم معلوم ہوتا ہے اس کو اپناتے ہیں اور جو ذرا مشکل حکم معلوم ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے یا جس کی وجہ سے معاشرہ ہمیں دھتکار نہیں لگ جائے اگر اس حکم پر عمل کرنے لگیں گے تو اس حکم کو ہم نہ اپناتے ہیں نہ عمل آتے ہیں نہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں آخری مرحلہ ہے چوتھا پانچمہ حق قرآن کریم کا کہ رب العزت ان تمام حقوق پر ہمیں پابند رہنے کی توفیق اتا فرمائے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وآقم الصلاح وآقم الصلاح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیجئے نماز یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے اور عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے نماز ملکہ اتنا ہی نہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان والے اور کافر کے درمیان فرق ہی ہے نماز نماز پڑھتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایمان والا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی پہچان ہے یہ ایمان والا نہیں ہے آپ نے یہ آرامت اور پہچان بیان فرمائی اور جس شہر میں آپ رہے جہاں آپ نے کام کیا وہاں کے لوگوں کا آج بھی یہی تصور ہے کہ ایمان والا نماز پڑھتا ہے بے ایمان نماز نہیں پڑھتا ہے عمرے پہ جانا ہوا تو وہاں ام القرآن کا ایک سٹوڈن ایک طالب علم وہ پار ٹائم ڈرائیونگ بھی کرتا تھا کسی طریقے سے ملاقات ہوئی اور ہم نے کہیں کسی مقام پر جانا تھا تو اس سے کہا کہ آپ لے جائیے تو اس نے بٹھا دیا میرے ساتھ اور مدرسے کے عالم تھے ہم بیٹھے تو گفتگو شروع ہی بات چیت شروع ہی بہت ساری باتیں اس نے بتائی تو اس میں ایک بات یہ بتائی کہ آپ یہ بتاؤ آپ کے اس ملک ہندوستان سے اور آپ کے پڑوس کے ملک پاکستان سے یہاں آتے ہیں ان کے پاسپورٹ اور ویزے پر تو مسلمان نام ہوتا ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں میں نے پوچھا کیا پہچان آپ کے پاس وجہ اس کی علامت کے آپ کہنے وہ مسلمان نہیں ہوتے کہتے ہیں آزان ہوتی ہے تمام کے تمام عربی مسجد کو دوڑتے ہیں اور وہاں تو جو ہے سامان یوں بھی چھوڑ دیتے ہیں کوئی اس کا پردہ نہیں کوئی شٹر ڈون نہیں کرتے ہیں لیکن وہ جو ہندوستانی اور پاکستانی ہیں ساتھ میں واپس آتے ہیں وہ شٹر پھر اوپر چڑھا دیتے ہیں کہ ایمان والے کی علامت اور پہچان تو یہ ہے کہ وہ مسجد جاتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہماری تو 80 سال کی زندگی گزرتی ہے کبھی سجدہ نہیں کیا اور 40 سال کی زندگی گزر گئی کبھی سجدہ نہیں کیا تو اب میں اس سے کس عید بار سے سمجھاتا میں نے خاموشی اختیار کی اگر میں یہ کہتا کہ ہمارے یہ ماحول ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے اس کو ایمان کا جز ہی نہیں مانتے ہیں زبان سے تو مانتے ہیں بلکہ تقسیم تقسیم تار ہے ہمارے ملک میں چند لوگوں نے نماز پڑھنی ہے چند لوگوں نے تجارت کرنی ہے چند لوگوں نے مال مویشی کا کام اپنے ذمہ لینا ہے چند لوگوں نے نماز پڑھنی ہے یہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے ان بڑوں کا حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو گری کے رحمت فرمائے اللہ کہ یہاں یہ درس قرآن شروع ہوا اور جزائے خیر دے حضرت مفتی صغیر احمد صاحب کو اللہ رب العزت کی ان نے اس کو جاری رکھا اور تا قیامت یہ جاری رہے تو آپ یہاں آپ کا ماحول بنا ہے کی بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں ورنہ اولا فجر پڑھنی نہیں ہے آٹھ بجے جاگنا ہے اور واکنگ آٹھ سے نو واکنگ چلے گی اور جو جاگ بھی گئے صبح صبح فجر کی دو رکعت پڑی تو کوئی تسبیحات نہیں کوئی قرآن کریم کی تلاوت نہیں جو اللہ نے فرمایا کہ کامیابی کا اصول ہے پھر واکنگ کرنی ہے نہ خود قرآن کریم پڑھنا ہے نہ درست سننا ہے نہ تسبیحات جو فجر کے بعد ہیں جس کا وعدہ ہے جس کے مطالق وعدہ ہے کہ آپ یہ تسبیحات پڑھیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا اور فجر سے اشراق تک بیٹھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا پھر آپ دو رکعت پڑھیں گے اشراق تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اور ترمیزی کی روایت ہے تام متن کامل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا تو ہمارا تو حال عجیب ہے ظاہر سی بات ہے نہ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں اور پھر نہ دینی احکام پر عمل کرتے ہیں اور نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات بہت دور نکل گئی میں عرض کر رہا تھا واقم الصلاة نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علی وآلہ نماز قائم کیجئے پڑھئے نہیں قائم کیجئے اس کا ماحول بنائیے فرائض واجبات سنتوں کی رعائد کرتے ہوئے مکروحات اور مفسدات سے بجتے ہوئے جو ہے نماز پڑھئے تاریخ میں آتا ہے تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے کہ آپ کے اس ملک میں دشمنوں پر ایک دور میں اللہ رب عزت نے حیبت تاریخ فرما دی ہے اس وجہ سے کہ ایمان والے اثر کی نماز پڑھ رہے تھے امام کہہ رہا تھا اللہ اکبر رکو میں چلے گیا تو سب کے سب جو اہم مقتدی رکو میں سیدے میں تو سیدے میں کھڑا ہوتا ہے تو سب کے سب کھڑے کھڑے ہو گئے تو دشمن نے کہا ایک آدمی کی یہ اتنی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے بہت سار انہیں ایمان قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے اور بہت سار پیت پیر کر بھاگ گئے ہم تو ان کے نام لیوہ ہیں جن کی نماز دعوت دیتی تھی گہروں کو جن کی نماز دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتی تھی اور آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہم تو دو چار ٹکر ماردی اور کبھی امام صاحب پر اور کبھی پڑوسی پر احسان رکھا کہ ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے وَاقِم الصلاح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیجئے نماز اور کیا خیال ہے آپ کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے نماز پڑھنی ہے نماز کا ماحول بنانا ہے تو آج جو کہتے ہیں کہ ہم مکہ اور مدینہ نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز ان مسجدوں میں نہیں آتی ہے تو کیا وہ پیر ہونے کے بزرگ ہونے کے اور اللہ کے ولی ہونے کے لائق ہیں بولیے بھئی نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں تو کیا کسی پیر کسی فقیر کسی درویش کسی ملنگ اور کسی بابے کو نماز معاف ہو سکتی ہے اگر ہوتی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی اللہ کے مقرب ہوتے صدیق اکبر کو ہوتی عمر فاروق کو ہوتی عثمان غنی کو ہوتی علی مرتضی کو ہوتی علی مرتضی بھی نماز میں شہید کیے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بھی نماز میں شہید کیے جاتے ہیں اور آپ کا حال تو یہ ہے مرض الموت میں آخری وقت ہے تو آپ جو نصیحتیں فرماتے ہیں اس میں بار بار فرماتے ہیں نماز کا خیار رکھئے گا نماز کا دہان رکھنا نماز کو نہیں چھوڑنا حتی کہ اس کو قضاء نہیں کرنا تو ذرا جو ہے گور و فکر کرنے کی ضرورت ہے دل کے ساتھ تنمن دھن کے ساتھ اس عبادت کو اپنانے کی ضرورت ہے اور گھر میں اس کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے ان الصلاة بلا شبہ نماز تنہا روکتی ہے ان الفحشائی بے حیائی کے کاموں سے والمنکری اور برے کاموں سے فحشا کس کو کہتے ہیں فحشا کہتے ہیں ان عمل ان کاموں کو جو آزا سے کیے جائیں ہاتھ سے پیر سے بدن سے بدن کے کسی بھی حصے سے اگر کوئی کام کیا جائے برا اس کو فحشا کہتے ہیں اور منکر کہتے ہیں زبان سے جو برا کام کیا جائے غیبت کی جائے چگلی کی جائے جھوٹ بولا جائے کسی کو گالی دی جائے تو یہ منکر ہے نماز فحشا سے بھی روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے یعنی زنا اور اجیسے کاموں سے وال منکر اور نماز برے کاموں سے روکتی ہے ایک دوسرا فرق ہے فحشا کہتے ہیں ان برائیوں کو جن کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ برائیاں ہیں اور منکر کہتے ہیں ان برائیوں کو جن کو شریعت نے برا کہا مثلا سود شریعت نے برا کہا تو اس کو منکر کہیں گے اور زمانہ جاہلیت میں زنا بدکاری بری چیز سمجھی جاتی تھی شریف لوگ بدکاری نہیں کرتے تھے تو اس کو فحشا کہیں گے اس لیے کہ عقلن عقلی طور پر یہ برا کام ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اور اللَّهِ کا ذِكْر بڑی چیز ہے وَاللَّهُ یَعْلَمُ اور اللَّهُ جانتا ہے مَا تَسْنَعُونَ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو نماز کے اندر بھی ذِكْر اللَّهُ اَكْبَر سے نماز شروع سب لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں دنیا میں کچھ قرآن کریم کے زیادہ ماہر ہوتے ہیں کچھ اس کے مانع اور مفہوم کے زیادہ ماہر ہوتے ہیں کچھ کم واقف ہوتے ہیں تو ان قرآن ان علماء ان مفتیان کرام اور اللہ کے ان نیک بندوں کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے اپنے انداز سے سوال پوچھتے ہیں کوئی تو علم حاصل کرنے کے لئے پوچھتا ہے کوئی آزمانے کے لئے پوچھتا ہے اور کوئی کسی اور کوئی چھیڑکھانی کے لئے پوچھتا ہے ایک ساتھی فون کرنے لگا کہ یہ مسئلہ بتائیے مسئلہ بتایا اس کے بعد کہنے لگا کہ میں آزمانے کے لئے تین مفتیوں کو پوچھتا ہوں تو برحال میں نے جواب تو کچھ نہیں دیا کہ آپ آزماتے کیوں ہیں آزمانہ اچھی بات نہیں ہے لیکن برحال آتے ہیں علماء کی مجلسوں میں مختلف قسم کے لوگ قرآن کریم یہاں اصول بیان فرماتا ہے کہ آپ کے پاس آئیں گے کوئی تو چھیڑ کھانی کے لئے آئے گا اور کوئی علم حاصل کرنے کے لئے آئے گا اور کوئی آزمانے کے لئے آئے گا تو یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کا جو طریقہ اکار ہے ان کے اشکالات کو دور کیا جائے مطمئن ہوتے ہیں تو ٹھیک اگر مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو الگ بعد پھر اس کے بعد اگر وہ حد سے تجاوز کرنے لگ جائیں تکلیف پہنچانے لگ جائیں تو پھر معاملہ دوسرا ہے پھر ان کے ساتھ ان کا جواب نہ دیا جائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی تھا پہلے تو نرمی کے ساتھ آپ ان کو جواب دیجئے اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ سکتی کیجئے اور ان کے ساتھ نرم جواب سے کام نہ لیجئے آپ کی مجلس میں سب سے زیادہ تکلیف جو دینے کے لئے آتے تھے وہ یہودی آتے تھے اور عجیب و قریب سوال بناتے تھے وہی مشرقین مکہ کو بھی سوال سکھاتے تھے کہ محمد کو پریشان کرو تو اس میں بھی یہ حکم آیا وَلَا تُجَادِلُو اور آپ بحث و مباحثہ نہ کیجئے اہل کتاب اہل کتاب سے مگر اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ ان کو اہل کتاب اس وجہ سے کہتے ہیں یہودیوں کو دی گئی تھی کتاب حضرت موسیٰ کے توسط سے علیہ السلام تورات حضرت عیسیٰ کے توسط سے انجیل اور ان دونوں سے پہلے حضرت دعود علیہ السلام کے واسطے سے زبور تو ان کو اہل کیا ان کے ساتھ نرمی سے کام نہیں لینا ہے ان پر زیادتی کیجئے وقول اور کہے کہو اے ایمان والو آمن ہم نے ایمان لائی باللذی اس کتاب پر انزل جو نازل کی گئی علینا ہماری طرف انہیں اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہماری طرف نازل کی گئی قرآن وَأُنزِلَ اِلَيْكُم اور اس کتاب پر ہم نے ایمان لائی جو نازل کی گئی اِلَيْكُم تمہاری طرف جو تمہاری طرف یعنی اے اہل کتاب تورات انجیل زبور اور پھر سینکڑو صحیفے اتارے گئے ہیں سابقہ انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ خود نے نصرانیوں نے ان میں تحریف کر دی تبدیلی کر دی اس وقت اگر ان کی کچھ کتابیں موجود ہیں تو وہ محرف ہیں تحریف شدہ ہیں ان میں زیادتی کی ہے یا کمی کی ہے یہ بھی ایمان رکھنا ہے لیکن یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں لیکن ہمارے لئے ذریعہ نجات ذریعہ ہدایت اور باعی سے خیر صرف اور صرف قرآن کریم ہے اس کی تلاوت کرنی ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کی دوسروں کو دعوت دینی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن تورات لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور غالباً عربی میں ترجمہ ہو چکا ہوگا یا انہوں نے زبان سیکھ لیے ہوگی تورات کی تو وہ پڑھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے چہرے انمر کا رنگ بہت زیادہ سرک ہو گیا بدل گیا ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو انہوں نے یہ الفاظ پڑھنے شروع کر دی رضی باللہ تعالی رب و بال اسلام دی و ب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گصہ تھنڈا ہوا تب تک یہ پڑھتے رہے معلوم ہوا کوئی کتاب کسی عالم کسی مفتی کسی بزرگ کے بغیر پوچھے نہیں پڑھنی چاہے نہ معلوم کس نے لکھی ہے کہاں سے آئی ہے دوسری بات ہمارے لئے قرآن کریم کافی ہے سابقہ کتابیں اور صحیفیں ان کی ضرورت نہیں ہیں ہمیں اور اگر ان کو پڑھیں تو کوئی عالم پڑھے اور اس سے کوئی ایسی بات نکالے جو دین و اسلام کے لئے مفید ہو نہ کہ ہم تلاوت کرنے لگ جائیں اور اس سے سمجھنے لگ جائیں اس پر عمل کرنے لگ جائیں اور میں نے عرض بھی کیا وہ تو محرف ہیں اور یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یقینی طور پر یہ تورات ہے انجیل ہے زبور ہے یا نہیں ہے و انزل الیکم اور ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کی گئی کتاب تمہاری طرف و الہنا و الہ ہمارا معبود اور تمہارا معبود واحد ایک ہے اے یہود اور نصارہ و نحن لہو مسلمون اور ہم اسی کے فرمابردار ہیں یعنی رب تعالیٰ کے تو تمہیں بھی رب تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب رب العزت اما یسیفون والحمد للہ رب العالمين